بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور جدید سائنس سیریس کو آج ہم یہاں سب سے پہلے اصحابہ کاف کی تین سو نو سال کی نیند کو جدید سائنسی علوم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اور دنیا کے تقریباں دو ہزار مختلف جاندار موسم کی سختیوں اور خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کا سوچ سکتے ہیں ان کے خلیوں میں موجود بدل کحف آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی بیان کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضربنا علی آذانہم فی الکحف سنین عددا ہم نے غار میں کئی سالوں تک درونی پردوں کو سسپنٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ کان باہر کا شروع گل سن کر دماغ کو سگنل نہ پہنچا سکے اور کانوں کے اندرونی پردوں کو سسپنٹ کرنے کا قرآن میں واضح ذکر ہی اس کا سچا ہونے کے لیے کافی ہے آیت نمبر سیونٹین کے اس حصے میں ایک کچھ حصہ میں بیان کر رہا ہوں آیت کافی لمبی ہے لیکن اس میں کچھ حصہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو وہ ان کی غار کے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب گروب ہو تو بائیں طرف کترہ جائے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ خدا کی نشانی اللہ سورت کا حق بھی آیت نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر ایٹین میں ارشاد فرماتا ہے اور تم ان کا خیال کرو ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جان کر دیکھتے تو پیڑ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے دوستو جدید سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو اس کے جسم میں خون کا بہاو رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے نشانات زخموں کی بیماریوں کے نشان ہو سکتے ہیں اور خون رکنے سے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے جسے جدید سائنس پریشر السر کی بیماری کا نام دیتی ہے لیکن یہاں قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ صحابے کا فکری کروٹ بقائدہ بدلی جاتی رہی ہے چنانچہ پریشر السر نامی بیماری اس کی وجہ سے مرنے سے محفوظ رہے جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہے تو آنکھوں کے نرف آپٹکس یعنی آنکھ کے اندرونی پٹھے اندرونی اسابی پٹھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو انسان کو اندہ کر سکتی ہے اسی طرح اگر زیادہ دیر تک آنکھ مستقل کھلی رہے تو آنکھ کے کورنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس صورت میں بھی انسان کی بنائی جا سکتی ہے یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے آنکھوں کو سخت نقصان ہو سکتا ہے ہائیبر نیشن کے دوران میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا میدہ خالی ہوتا ہے اس کیفیت سے باہر آتے ساتھ ہی جو عمل سب سے پہلے اسے ستاتا ہے وہ اس کی شدید بھوک اور وہ فوری طور پر اپنے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے یہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے ان کو سب سے پہلے کھانے کی طلب ہوئی اور ان میں سے ایک نکھا بزار سے بہترین کھانا لے کر آؤ ان سب نکات اور کڑیاں ملانے سے یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ شاید اصحاب کاف ہیومن ہائیبر نیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جسے حال ہی میں جدید سائنس نے جانور پر تحقیق کر کے ڈسکور کیا باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ آئید وہ آئید ہے والیتلطف وہ لفظ ہے جہاں قرآن کا سینٹر ہوتا ہے الفاظ کے لحاظ سے سورتوں کے لحاظ سے نہیں الفاظ کے لحاظ سے یہاں پہ نصف قرآن کا ہوتا ہے والیتلطف لفظ ہے یہ قرآن کا الفاظ کے حروف کے لحاظ سے یہاں پہ یہ نصف قرآن مکمل ہوتا ہے اس آئید کے اندر اسی طرح سورت کاف کی آئید نمبر پچیس میں ٹوئنٹی فائم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِسُوا فِي كَحْفِهِمْ ثَلَاسَ مِعَدٍ سِنِينَا وَازْدَادُ تِزْعَارِ اور صحابے کاف اپنی غار میں نو اوپر تین سال تین سو سال رہے یہ آئید خود ایک بہت بڑا قرآنی موجزہ ہے جو یہاں شمسی اور کمری کلنڈروں کا ایکزیکٹ فرق بتاتی ہے یہی میرے رب کی بڑی قدرت اور حکمت ہے جو کمری اور شمسی کلنڈروں کی زبردست کیلکولیشن کرتی ہے جس کا آج سے چودہ سو سال پہلے تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن آج آپ موبائل سے آپ آپ آج آپ اپنے موبائل سے ہی اگر تین سو شمسی سال کو گوگل پر لکھ کر اسے کمری سال میں تبدیل کریں تو ایکزیکٹ ہو بھو تین سو نو سال ہی بنتے ہیں جیسا اس آیت میں یہاں قرآن نے فرمایا ہے سبحان اللہ کیا عداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی